موسیقی خان کا اگلا پلان بفاق کا گھڑن سختہ امپورٹی رکومت کے خلاف جارہانہ حکم پہ امیدی پیس کی جائے ہیں پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اس لازنے کپتان کی اکھلاریوں کو عام انتخابات کی تیاری کی ہدایت چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ چور تولے نے ملک کو تباہ کر دیا ہمام جاگ چاہیں کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں ہمیں وزار سے نہیں سان ہے مورل ٹاؤن پر انصاف چاہیے تاہر القادری کی امران خان سیخون پر گفتگو تحریک انصاف کا سان ہے مورل ٹاؤن پر انصاف کے لیے برپور مقدمہ لڑنے کا فیصلہ نئے ایڈبوکیٹ جنرل پنجاب سان ہے مورل ٹاؤن کے اس کے جل فیصلے کی استعداہ کریں گے امران خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے ملاقات امران خان نے پنجاب میں بڑی فتح پر انہیں مبارک بات دی ملاقات میں کابینہ کی تشکیل سمیت مختلف امور زیر بحث آئے دونوں راہنماؤں نے اتفاق کیا کہ صوبے کے عوام نے جو اعتماد کیا اس پر بھرپور انداز میں پورا اتریں گے فرویز الہی کا کہنا تھا کہ امران خان جب کہیں گے ایک منٹ کے اندر اسمبلی توڑ دوں گا بیٹے کی کرسی جانے پر شہباز شریف آپے سے باہر ہو گئے خوامی اسمبلی میں عدلیہ کی تحصیق خطاب کرتے ہوئے مجھے بزیراعظم نے کہا عدلیہ کا دہرہ مایاء کو بول نہیں یہ نہیں ہو سکتا میرے ساتھ اور اور دوسروں کے ساتھ کچھ اور سلوک کریں کیا ہم چور دروازے سے آئے ہیں انصاف کے بغیر ملک نہیں چل سکتا آئین نے منتخم نمائندوں کو اختیار دیا آئین میں مقننہ عدلیہ انتظامیوں کے اختیارات مدائن ہیں آئین کے اندر رہ کر سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جنرل مشرف نے بھی مجھے بزیراعظم بننے کی آفر کی میرے سینے میں ایسے راز ہیں جو نہیں اگلوں گا لادلے کو دودھ پلا کر اقتدار میں مکمل سپورٹ کے ساتھ بٹھایا گیا وفاقی کابینہ کاردالوں کی اختیارات پر قومی اسمبلی میں بحث کروانے کا فیصلہ گورنر سٹیٹ بینک کی تائناتی کا ایجنڈا مؤخر قاضی فائزیسہ ریفرنس واپس لینے کی منظوری رانہ سناولہ کہتے ہیں قاضی فائزیسہ کے خلاف جھوٹا ریفرنس بنانے والوں کے خلاف کاروائی کے لیے قابینہ کی سب کمیٹی قائم کر دی گئی ہے ذمہ داران کے خلاف ریپورٹ تیار کی جائے گی قابینہ نے قامی اساسوں کی نیلامی سے متعلق جی ٹو جی بلک کی بھی منظوری دے دی کہیں ہاں فلاں پہ بھدی لگا دیں گے فلاں پہ یہ کر دیں گے اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت تھی تو میرا انہوں کو یہ پیغام ہے کہ رانہ راج کی سمدی جو ہے وہ مزارت پہ دادلہ نے پیش کرنی اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دی میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاظ کے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ غیر آئینی اقدامات پر آمادہ پنجاب میں گورنر راج لگانے کی دھمکی دے دی پریس کانفرنس میں رانہ سناؤلہ نے کہا کہ وزارت داخلہ میں گورنر راج کی سمری تیار ہو رہی ہے پنجاب میں میرے داخلے پر پابندی گورنر راج کا جواز ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی صورتحال مطیق خراب ہوئی آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں پنجاب میں وفا کی بجرہ کا داخلہ روکا گیا تو گورنر راج کا جواز بنے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے